لیکن پہلے انہوں نے مزید کیا کہا ہے ایک بار پھر سے آپ کو سنوا دیتے ہیں دیکھیں میں نے راولپنڈی کے لیے چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے کام کیا ہے میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے ددوچہ ڈیم بنایا ہے ہولی فیملی آسپلہ بنایا ہے جمفانہ بنایا ہے میں نے لاری اڈے بنایا ہے مزوروں کے لیے سنٹر بنایا ہے منشیات کے اڈے سنٹر بنایا ہے سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں لیکن آہر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھنپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا میں یہ سکرین کی مال پر بات کرنے دو بات کرنے دو جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں کیا پولیس کی شامل ہیں پولیس کی شامل ہیں کمیشنر راولپنڈی کا ایک تازہ بیان ایک اور آپ کو ہم نے سنوایا انہوں نے جو اعتراف کیا ہے جو الزامات لگائے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد خودکوشی کی کوشش کی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈیویجن کے تیرہ ایمینے جو جیتے تھے ہم نے انہیں ہروایا منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر آنکر پرسن تجزیہ کار ان سے اس بارے میں تجزیہ حاصل کرنے کے لئے گا اس سے بہلے تفصیل لے لیتے ہیں سامنہ کی نمائندے اسلام کھوکر سے اسلام کمیشنر راولپنڈی نے جو الزامات لگائے ہیں میڈیا کے سامنے اس حوالے سے اس کی تضدیق کر رہے ہیں کوئی ڈاکومنٹس بغیرہ یا کوئی ویڈیو ایمینس ساتھ لے کر آئے وہ جی جیسے کہ آج تھی تو یہ پی ایسل کے حوالے سے پریس کافرس لیکن کیونکہ ہم لوگ ویٹ کر رہے تو تھوڑی دیر ہو گئی تھی تو جیسے ہی کمیشنر صاحب یہاں پہ پہنچے بلکہ ان کے ساتھ آر پی او راولپنڈی نے بھی آنا تھا لیکن وہ اکیلے یہاں پہ پہنچے اور ساتھ بیٹھتے ساتھ ہی پریس کافرس جو انہوں نے شروع کیا انہوں نے کہا کہ میں آج جو سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرنی چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ الیکشن کے حوالے سے ہے اور پھر انہوں نے اپنی یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں یہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ جو تین چار مہینے پہلے مجھے یہاں پہ الیکشن ڈیوٹی کے حوالے سے یہاں پہ تائینات کیا گیا تھا تو میں نے اپنی جو ذمہ داری ہے اپنی جو میں نے نوکری دی گئی تھی ڈیوٹی دی گئی تھی اس سے میں نے غدداری کیا اور وہ الیکشن کے حوالے تھی انہوں نے یہ کہا کہ جو اس دیویزن کے تیرہ ایم این ایز جو تھے جو جیتے ہوئے تھے اور وہ ساٹھ سے ستر ہزار ایک ایم اٹھ سے جیتے ہوئے تھے لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے جو اے ریزلٹ چینج کیے ہیں اور جو جیتے ہوئے تھے امیدواروں کو ہرائے اور جو ہارے امیدوار تھے ان کو ہم نے گتا ہے انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ ابھی بھی اس وقت بھی جو ہے وہ ٹھپے لگایا جا رہے ہیں ریزلٹ جو ہے وہ کیا جا رہے ہیں اور�وٹوں کے حوالے سے مزید جو ہے وہ بھی ٹھپے لگایا جا رہے ہیں یہ بات کیا جب انہوں سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کس نے کروایا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تمام سب کو پتا ہے کہ کون کروا رہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اس پہ میں نے غداری کی ہے تو اس کی وجہ سے میں سو نہیں پا رہا تھا مجھے رات کو چین نہیں تھا تو میں ایک دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کی آج صبح لیکن انہوں نے کہا کہ پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ایسے کیوں مروں کیوں نہ میں اپنے جو اطراف ہے وہ قوم کے سامنے کروں میڈیا کے سامنے کروں اور تمام چیزیں بتاؤں کہ یہ یہ ضمیر میرے ضمیر کی آواز ہے اور میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ ایسا کچھ اور پھر انہوں نے پوری بیروکریسی کو بھی یہ بات کی کہ آپ کسی کے لیے اپنا ایمان خراب نہ کریں بلکہ پاکستان کے لیے کچھ کریں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت میں ویلنٹیر لی جو ہے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں پولیس جو ہے وہ رالپنڈی مجھے گرفتار کرے اور پھر انہوں نے یہ تک کہا کہ مجھے جو قانون کے مطابق سخت سے سخت سجائے وہ بھی دے اور سزا موت کہ انہوں نے کہا کہ مجھے سزا موت دی جائے کہ کچھری چوک جو کہ رالپنڈی کا کچھری چوک مشہور چوک ہے وہاں پر کہ میں نے اپنے جو عوضہ ہے میں نے جو اپنا فرض ہے جو میری ڈیوٹی تھی میں نے اسے غداری کیا تو مجھے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس کے بعد وہ یہاں پہ اٹھے اور باہر بھی آ کے انہوں نے موبائل پہ بھی ٹاپ کی اور پھر اس کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں اور یہی تعلق سزال تھی اور یہ انہوں نے یہ کہا کہ اب نہ صرف یہ جو کمیشنر کا عوضہ ہے میں اس سے مصطافی ہو رہا ہوں باقی اپنی سرسے سے بھی مصطافی ہوتا ہوں اور کیونکہ انہیں کہا کہ یہ میرے ضمیر نہیں چاہتا کہ میں اس طریقے سے کہ جو پاکستان کے لیے بہتر نہیں تھا وہ میں نے کیا پاکستان کے لیے میں نے غلط کیا پاکستان کی جو پیٹ ہے اس میں چھوڑا گھوپا تو اس وجہ سے میں ضمیر کی آواز پہ جو ہے آج مصطافی بھی ہوتا ہوں اور آپ نے آپ کو پولیس کے حوالے اور قانون کے حوالے کرتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ قانون کے مطابق سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دی جائے اسوان کوکر آپ کو یہاں پر روکیں گے آپ سے تفصیلات بھی لیں گے لیاخت علی چٹھا کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے اس میں وہ چیف جسٹس کے حوالے سے کچھ الزامات بھی لگا رہے ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کو سنوا دیتے ہیں در ستر سی اسی ہزار کی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جیلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے کمیشنر صاحب جب جیلی مورے لگ رہی تھی اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس کو روکا جائے دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہے کمیشنر صاحب آپ کا بہت بڑا کمیشنر صاحب کس کے کہنے پہتا ہے آپ کیوں پریشنر لگے میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خواف جنگیں کرتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا ویڈیو بیان میں لیاقت علی چٹھا بڑے بڑے نام لے رہے ہیں مونیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس بارے میں بات کریں گے مونیف صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کے ان بیانات کو انتخابات میں دھاندی کے حوالے سے جو وہ الزامات لگا رہے ہیں دیکھیں یہ بہت بڑی چارچ شیٹ ہے ایک سٹنگ کمیشنر راولپنڈی ڈیویجن کا یہ کہنا اب یہ ذہن میں رکھیے کہ ان کے نیچے کون سے ازلا آتے ہیں زلہ جیلم زلہ چکوال زلہ راولپنڈی اٹک یہ تمام زلے ان کے نیچے آتے ہیں اور اب آپ یہ اس بات کا اندازہ لگا لی دیئے کہ ان ازلا کے اندر جو ایم این ایس کی سیٹیں تھیں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کو متعدد جگہ پر کامیابی ملی ان تمام تر کامیابیوں کے اوپر ان تمام تر ریزلٹس کے اوپر یہ اس کے اوپر ایک بہت بڑی چارچ شیٹ ہے اور ایک سٹنگ کمیشنر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دھاندلی کروائی اور ٹھپے لگوائے اور ساتھی ساتھ ان کے مطابق وہ الزام لگا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ساتھی و چیف جسس صاحب پر الزام لگا رہے ہیں یہ الزامات کی حد تک تو بہت بڑا الزام ہے اور اس نے پاکستان کے اندر جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے جن پر ایک بہت بڑا دھبا ہے کہ وہ منصفانہ نہیں تھے یا اس کے اوپر انہوں نے اپنی طرف سے ایک مہر سبت کرنے کی کوشش کی ہے ہاں یہ الیدہ بات ہے کہ اس کا ایمپیریکل ایویڈنس موجود ہے یا نہیں ہے یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن ان کا اپنے عوضے سے مصطافی ہونا یہ کہنا کے لیے میں نے خودکشی کی کوشش کی صبح لیکن میں نے پھر سوچا کہ میں عوام کے سامنے یہ سب کچھ لیا ہوں اب یہ چیز کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کا ڈیمیج کنٹرول جتنا بھی کرنے کی کوشش کی جائے اس نے ایک ایمپیکٹ تو کریئٹ کر دیا ہے اور اس نے پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیا ہے اس کو مزید تقویت ملے گی جس میں وہ بار بار کل بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے تمام تر حلقوں کے اندر ہم ایک سوچی نشستے جیتے ہوئے ہیں ہماری نشستوں کے اوپر دھاندلی کی گئی ہے اور ٹھپے لگائے گئے ہیں اب اگر ایک یاد رکھئے کہ رابلپنڈی ڈیویجن ایک بڑا اہم ڈیویجن ہے اور اس کی اہمیت بہت ہر طرح سے بہت زیادہ ہے وہاں کے سٹنگ کمیشنر اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کے جو ماتحت ان تمام ازلا کے دپٹی کمیشنرز ہیں وہ ان کو بھی چارج شیٹ کر رہے ہیں وہ جیچے جو ریٹرننگ افسران تھے جو متعدد جگہ پر ایسی صاحبان ہوتے ہیں وہ ان کو بھی چارج شیٹ کر رہے ہیں لیکن الزام اپنی جگہ ایویڈنس کا ہونا بھی ضروری ہے لیکن جہاں تک بات بیانیہ کی ہے یا جہاں تک بات اس تلاب کی ہے اس نیریٹیو کی ہے اس کو اس نے اس بیان نے بے شمار تقویت بخش دی ہے اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں ابظاری بات ہے یہ تمام تر سما نے سب سے پہلے اس کو بریک کیا اور ان کی ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں عوام بھی سن رہے ہیں تو اس نے تو پاکستان کا جو پورا انتخاب تھا دوہزار چوبیس کا اس کے اوپر بھی سوالیاں نشان ضرور کھڑا کر دیا ہے کہ ایک ڈیویزن کے کمیشنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو ہم میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم پاکستان ویسیت ایک ریاست ہم گلوپ کے اندر اگزسٹ کرتے ہیں پاکستان میں بے شمار جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں ان کے نمائندے موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات کس طرح ہوئے ہیں ای ایو کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے برطانوی فورن سیکرٹری کی آ چکی ہے امریکہ کی طرف سے آ چکی ہے یقینی طور پر یہاں سے اس طرح کا ایک بیان آنا اور ایک زبدار افسر کا یہ نہیں کہ کسی لو لیول آفسر کا جو کمیشنر کا عوضہ ہے وہ گریٹ ٹویٹی کا عوضہ ہے اور پاکستان امنسٹریٹیو سرویس سے ان کا تعلق ہوتا ہے ان افسران کا یہ بات بات کی ہے کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے یا نہیں ہے انہوں نے کسی کی پرووکیشن پر یہ کیا کسی اور وجہ سے یہ سب کچھ کیا لیکن جو طوفان اس سٹیٹمنٹ کے بعد برپا ہوگا میرے خیال میں وہ اتنی جلدی تھمیں گا نہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس پر ایک بہت بڑی مہر صدقی ہے ان کمیشنر صاحب جو علیاء قد علی چٹھا ہے ان کے بیان میں سینئر اینکر پرسن طالت حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں طالت حسین صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں علیاء قد علی چٹھا صاحب کے اس بیان کو کہاں تک گون جائے گی اس بیان کی بہت بڑا یہ کسی حال کے ساتھ سے